موسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویم سچان شروعات ہرلائن سے موسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں جسٹس کرنن کے خلاف گرفتاری ورنجاری کا تیس مارچ کو پیش ہونے کا سپریم کورٹ کا عادیش کرنن نے بتایا اثر مدھانک شترو سمپتی سنشودھن ویدھیاک راج سبہ سفارت بھارت سرکار کے ایک کسٹڈی میں ہوں گی سمپتیاں جلد بازی کارو پگاہ کر تکشن کیا وک آؤٹ پانچ سال پرانے مارتی سوز کی ہنسہ ماملوں کا تیس کم چاری دوشی ایک سو سترے آر اوپی بری اٹھارہ مارچ کو ہوگا سجا کا اعلان نیپال سیما پر تناؤ پر قرار بھارت نے مانگی برتک نیپالی ناغریک کی پوسٹ مانم ریپورٹ بھارت نے دیا چیانچ کا بھروسہ سپریم کورٹ نے آج ابھوتپور و آدیش دیتے ہوئے ہائی کورٹ کے جج سی ایس کرنن کے خلاف گرفتاری ورن جاری کیا ہے جسٹس کرنن پر اوبانہ کا ماملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ نے کلکتہ ہائی کورٹ کے جج سی ایس کرنن کے خلاف گرفتاری ورن جاری کیا ہے اب ماننا ماملی میں کرنن کے خلاف یہ کاروائی ہوئی ہے مکہ نیائی آدیش جی ایس کھیر کی اگوائی والی سات جزوں کی پیٹ نے کہا کہ جسٹس کرنن کی پیشی کے لیے زمانت ورن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کورٹ نے پششیم بنگال کے ڈی جی پی کو نردیش دیا کہ وہ خود ورن تعمیل کرائیں اور 31 مارچ کو جسٹس کرنن کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں فیصلے کے بعد جسٹس کرنن نے شیرش عدالت کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے پیٹ نے کہا کہ جسٹس کرنن نے آٹھ مارچ کو سپریم کورٹ رجسٹری میں فیکس بھیجا تھا اس میں مکہ نیائی آدھیش اور ججوں سے ملاقات کی اپیل تھی لیکن اسے جواب نہیں مانا جا سکتا سپریم کورٹ کے آدیش کے ترنت بعد جسٹس کرنن نے اسے غلط بتایا دراصل جسٹس کرنن نے پردھان منتری کو چٹھی لکھی تھی اس میں کئی ججوں پر بھرشتا چار کے آروپ لگائے گئے تھے اس کے بعد سپریم کورٹ نے جسٹس کرنن کے خلاف اب ماننا ماملہ شروع کیا تھا انہیں سب سے پہلے تیرہ فروری کو پیش ہونے کو کہا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے بیورو رپورٹ راج جیسابہ ٹی وی اور اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لئے ہمارے ساتھ اور باتشید کریں گے وکاس سنگھ ہے پورے اتریکٹ سوچٹر جنرل وکاس سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے وکاس جس طریقے سے جسٹس کرنن کا رپلائی ہے اس میں دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں کہ میں نے پتھ لکھا اور جن کے نام لکھے ان کی بجائے سوپیر کورس ہوتا سنگھان لیتی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے سمجھ سے پڑے دکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں میں نے اگر کسی کو بتایا کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں یا پھر کرپٹ کرپشن کی آشنکہ ہے تو ایسے میں میں دوشی کیسے ہو جاتا ہوں میرے خلافی وارنٹ جاری ہو جاتا ہے دیکھئے اس میں جو زیادہ سیریس مدہ ہے نا وہ یہ مدہ ہے کہ ایسے جج بنے کیسے کالیجیم سسٹم نے ان کو ریکوینڈ کیا کالیجیم سسٹم نے پھر ان کا کنفرمیشن کیا یہ جج جو ہے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے باتوں سے نہیں لگتا کہ یہ رول آف لوگ کو مانتے ہیں یہ ان کے لیے سارا قانون ایک طرف اور ان کی جو اپنین میں جو صحیح ہے وہ ایک طرف جو یہ کہے وہی قانون ہے باقی جو کوئی کور کہے سپریم کورٹ کہے سب نرست ہیں ان کے لیے مطلب کوئی بانے نہیں رکھتا ہے اس لیے وہ زیادہ بڑا مدہ میرے حساب سے ہے کہ ایسے جج بنے کیوں کہیں نہ کہیں بہت ہی کمی ہے ہمارے اس کالیجیم سسٹم میں ریکمینڈ کرنے کیلئے اور میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ کالیجیم سسٹم اگر اپنا جوب میں کالیجیم سسٹم کے فیور میں ہوں باٹ میرا یہ ماننا ہے کہ ججز کو ہائی کورٹ کے ججز کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو زیادہ سیریسنس دینا چاہیے اس اپوائنٹمنٹ پروسس پہ اور زیادہ اس میں ٹائم ڈیوٹ کرنا چاہیے جو سمجھے کہ اچھے لوگ اس سسٹم میں آئے یہ تو ایس فار ایس یہ میجر ایشو میرے حساب سے یہ ہے اور یہاں تک یہ کانٹیمٹ کا سوال ہے میرے کو یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا سپریم کورٹ نے بھی اس کو اس کو اوورپلے کر دیا ہے پرسلی یہ کربیل کنٹیمٹ کا کیس تھا سیویل کنٹیمٹ نہیں تھا وہ بھی میرے حساب سے کنٹیمٹ ایشو کرنے کی اس میں نوبت سٹکلی تھی نہیں کیونکہ اس کو اگنور کرنا چاہیے تھا یہ کچھ مہینے میں چند مہینے میں ریٹائر کرنے والا ہے جب اس کو رول آف لاؤ کی کوئی وہی نہیں ہے تو اس کو اس طرح سے پروسیڈنگ میں لاتا آپ اس کو پبلسیٹی دے رہے ہیں اور اس کو میڈیا کا اس کو اٹنشن مل رہا ہے اور یہ اور بیتو کی باتیں کرتا چلا جا رہا ہے اگر کنٹیمٹ ایشو کرنا بھی چاہیے تھا تو اگر وہ اپیر نہیں کیا تو ایکس پارٹی اس کے اوپر پروسیڈ کیجئے پروسیڈ کر کے اس کو کنوٹ کر دیجئے مطلب سینسیشنلائز کرنے سے میرے ساب سے انسٹیٹیوشن کا نقصان ہو رہا ہے جتنا زیادہ سینسیشنلائز کریں گے ارسٹ کی بات کریں گے اس کو پولیس سے اٹھوا کر کے بلوائیں گے تو الٹیمٹلی جو دیش ہے وہ تو عام آدمی تو دیکھ رہا ہے کہ جونیشری کی کیا حالت ہے کہ سپریم کورٹ ججز کو ایک ہائی کورٹ جج کو ارسٹ کر کے بلوانا پڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو جونیشری از اینسٹیٹیوشن جس کی اس دیش میں لوگوں کو بہت زیادہ بشواس ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہی ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ہم کو سب طرح کے پروبلموں سے نکال سکتا ہے جس پہ ہم کو پورا فیت ہے جو کی ہمارے کبھی بھی ہمارے خلاف کبھی بھی کوئی گلتی ہوگی تو یہی انسٹیٹیوشن ہم کو اس دیش کو باہر نکالتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس انسٹیٹیوشن پہ ایک دھککہ لگ رہا ہے لوگوں کا جو وشواس انسٹیٹیوشن پہ ہے اس انسٹیٹیوشن میں جو امپورٹنٹ جو پلرز ہیں وہ ہے ہائر جوڈیشری which is ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو یہاں پر جو اس طرح کا جو بیواج چل رہا ہے اس سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں پہ میرے حساب سے چھویں خراب ہو رہی ہے اب یکاس میں کچھ ایسے سوال ہیں جو عام جن کے لحاظ سے میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے سمدانی طور پر اور کامیون طور پر بھی کیونکہ سوشل میڈیا سے لے کر میں کئی سارے ریکشنز دیکھ رہا ہوں بہت الگ الگ طریقے کے سوال آرہے ہیں انہی سے کچھ سوال میں نے پک کی ہے جو میں آپ کے ذریعے سمجھنا چاہوں گا وہ شاید دشکوں کے لیے بھی کافی مدد کریں گے اس مسئلے کو سمجھنے میں پہلا یہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے مسئلوں میں جب ایک کسی بھی سٹیٹ میں کوئی ایک جسٹس ہے وہ کچھ ججوں کے خلاف آروپ لگائیں اور سپریم کورٹ ان کے خلاف ایک وارنٹ جاری کرے اس میں کانونی جو پرکیا ہے وہ آگے کیا اور کیسے ہوتی ہے دیکھئے جس طرح کی چٹھی انہوں نے پرائیم منسٹر کو لکھی ایک الیگیشن لگایا کہ ججز کچھ ججز کرپٹ ہیں تو پہلی بات تو جو ویرہ سوامی کا ججمنٹ ہے اس طرح کے چٹھی لکھنے سے کوئی کیس ریجسٹر تو ہو نہیں سکتا ہے اس طرح کے چٹھی سے کوئی ججز پہ آج تو آنے ہی رہی ہے کیونکہ آلٹیمیٹلی اس طرح کا کیس بینہ چیپ جسٹیس آف اینڈیا کے پرمیشن کے ریجسٹری نہیں ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ کا پہلے کا خود کا ججمنٹ ہے تو اگر آپ اس کو اگنور بھی کرتے سرکار اس چٹھی پہ کچھ کر نہیں سکتی تھی ایک آدمی جو ایک جو نیائے کی ویبستہ کو جب باننے کو تیار نہیں ہے وہ کچھ بھی چٹھی لکھے اس چٹھی اس کو اس کو ایک نادان سمجھ کے اگنور کرتے تو میرے حساب سے انسٹیٹوشن کی گریمہ جیدہ بیٹر پروٹیکٹ ہوتی نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ کو کنٹیمٹ ہی ایشو کرنا چاہیے تھا تو سات ججز کو بٹھانے کا کوئی عوچت نہیں تھا سات ججز آپ نے شاید اس لیے بٹھائے کیونکہ آپ کو لگا کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا ایک ججمنٹ پہلے آیا تھا ویسی مشترہ کے معاملے میں جہاں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کنٹیمٹ جورسڈکشن میں آپ کوئی دوسرا اور کنٹیمٹ کے باہر کا آرڈر نہیں پاس کر سکتے تو چونکہ یہ شاید اس کے جوڈیشل ورک کو اس سے چھیننا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا ایک پانچ ججز کی جو خند پیٹ ہے وہ ہمارے خلاف ہے تو سات ججز بٹھا دو کوئی اس کو کوششن نہیں کرتا ہے کوشش نہیں کرے گا لیکن اس کا بھی طریقہ میرے حساب سے غلط ہے پانچ ججز کے ججمنٹ جو سپریم کورٹ نے رینڈر کیا ہے ویسی مشترہ والے معاملے میں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ججمنٹ غلط ہے اگر وہ ججمنٹ کسی نے ڈاؤٹ ہی نہیں کیا تو سٹیٹے وے ساتھ بٹھانے کا کیا مطلب تھا اگر اچھا تیسری بات اگر کنٹینٹ ہیشو کرنا چاہیے تھا تو یہ کربنل کنٹینٹ کا کیس تھا سوپریم کورٹ کو صحیح طریقے سے کرنی چاہیے تھیں وہ میرے خیال سے ہوئی نہیں اور کربنل کنٹینٹ کے لیے بھی ججز جو ہے آج کل ایکسٹرہ سنسریف ہوتے جا رہے ہیں یہ کوئی کربنل کنٹینٹ کا ہوتا سیریس ماملہ بہت سا ایسے دوسرا ایک سوال میں کندھے کو مجبوط سمجھ کر کے جسٹس کرنن یا پھر ان کی طرح کوئی بھی اور جسٹس جو کسی سٹیٹ میں ہیں اگر انہیں اپنے ہی سسٹم میں کچھ کرب لوگوں کے خلاف شکایت دینی ہو یعنی کہ جیسے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بیس اکیس نام انہوں نے لکھے دیئے تو پھر وہ پروسیجر کیا ہے وہ راستہ کیا ہے جس راستے پر چلنا چاہیے تھا کرنن صاحب کو اور انہوں نے غلط راستہ چوز کیا دیکھئے اس میں سچ پوچھئے تو کرپشن کے بارے میں بتانے کے لئے کوئی پروسیجر نہیں ہے کرپشن اگر ہے کسی بھی مہکمے میں تو کوئی بھی اس مہکمے کا آدمی اس کرپشن کو اس بات کو اٹھا سکتا ہے کرپٹ اگر آدمی ہے یا نہیں ہے صرف کسی کے بولنے سے تو کرپٹ کوئی ہو نہیں جاتا ہے کرپشن کے لئے آپ کا پاس کچھ ایویڈنس ہونا چاہیے کچھ آپ کے پاس تتھ ہونے چاہیے سٹریٹ اوے کٹھی لکھ کے آپ کچھ کچھ ججوں سے آپ کی پٹنے رہے ان کا نام لکھ کر کے آپ نے دے دیا اور بولا کہ کرپٹ ہے آپ کو ایک میں انٹریسٹنگ انسیڈنٹ بتاتا ہوں ایک انگلینڈ میں تین ججز ہاؤس آف لڑڈز کے ججز نے کوئی ججمنٹ پاس کیا تو نیکس دے پیپر میں اس نے نکالا کہ تھری اولڈ فولز ججمنٹ کو ریفر دے کر کے جج کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو جج دیکھا اولڈ تو بات سچ ہے لیکن فول ہے کہ نہیں یہ تو اپنین کی بات ہے اس لئے اس کو کوئی کنٹیمٹ نہیں چھوکیا کوئی اس پہ کاروائی نہیں کی اس کو معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیا اس طرح کے آدمی کو اگنور کرنا بیٹر ہوتا ہے ایسے آدمی کننن ہو گیا کیجری وال ہو گیا ان لوگ کو جتنا اگنور کریں اتنا بیٹر ہے یہ لوگ جتنا زیادہ ان کے ساتھ ہو جیں گے اتنا ان کو پبلیسٹی ملے گی اتنا اس پبلیسٹی کا وہ بے بنیاد طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور ultimately loser system ہے ultimately loser یہ ویسا کوئی clear cut contempt نہیں تھا criminal contempt جس میں ان کو اتنا اس کو seriously لینے کی بات نہیں تھی بہت شکریہ آپ کا اس پر اگے بڑھائیں گے جنڈنے کے لئے آپ کا یہ تھی پہلے کبھا چھوڑا سا break اور break کے اس پر دنور کی دوسری بڑی خبر دکھایا ہم نے پل پل پچار کون بنے گا مکہ منتری کس کی بنے گی سرکار دکھائیں گے آپ کو تن بھر بھروں سے منچہرے بشلیشن شاندار گیارہ مارچ کو صبح سات پجے سے لگا تار دیکھئے صرف راجی سبھا ٹیلیویجن پر چناوائیوگ نے پانچ راجی میں مدگڑنا کے لئے پکتہ انزام کیا اور اس کے لئے تین سرکشہ اوستہ کی گئی ہے راج سبھا ٹی وی نے بھی پورے جن رجحان نتیجوں اور ان کے بشلیشن کے لئے پاس تیاریاں کیے چناوائیوگ نے اترکردیج، اترکھنڈ، پنجاب، گوہ اور مڑیپور میں مدگڑنا کے لئے تیاریاں پوری کر لی ہیں مدگڑنا کے اندروں اور سٹرونگ روم میں سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی کی جائے گی اس کے علاوہ سرکشہ کے کڑے پرابند کیے گئے ہیں اس کے تحت ورشت میجسٹریٹ اور بڑی تعداد میں پولیس بل کی تینہتی کی گئی مدگڑنا کے اندروں میں سو میٹر کے اندر واہنوں، کیمرہ اور موبائل فون لے جانے پر پابندی ہے کوئی ایبانچنیے لوگ کاؤنٹنگ ہال میں نے جا پائیں اس کے لئے کیندری سرکشہ بل کا انتظام وہاں پر بھی رہتا ہے وہ اندر جانے والے لوگوں کی فریسکنگ کرتے ہیں وہاں پر جو ریزرٹس ہیں ان کا راؤنڈ وائز بھی بتانے کا انتظام رہتا ہے اترپردیش میں چار سو تین سیٹوں کے لئے اٹھتر کیندر بنائے گئے ہیں ہم نے پورے 75 دسٹرکٹس میں 187 سینٹرل آنڈ پولیس فورسز لگائی ہیں اس کے علاوہ ہم نے 95 پی ایسی کی کامپنیز سیبل پولیس ہوم گارڈ سبھی جگہ تینات کیے ہیں تاکہ سب جگہ شانتی پورو طریقے سے کاؤنٹنگ سمپن ہو پائے اتراخن میں ستر ویدھان سبا سیٹوں کے لئے متگڑنا کے لئے پندرہ کیندر بنائے گئے اس کے علاوہ پنجاب کی 117 گوہ کی 40 اور مانپور میں 60 سیٹوں کے لئے شنیوار کو متگڑنا ہوگی متگڑنا کے رجھان اور نتیجوں کے آکڑے چناوائیو کی ویب سائٹ www.eciresults.nic.in پر صبح 8 بجے سے ملنے لگے گا راجی صبح ٹی وی نے پانچ راجیوں کے چناو رجھان اور نتیجوں کی پلپل کی خبر آپ تک پہنچانے کے لئے وشیش انتظام کیے ہیں صبح 7 بجے سے پانچوں راجیوں سے ہمارے سمواد داتا متگڑنا اور راج کے سیاسی محول کا تازہ کھٹنا کرم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے اس کے علاوہ سٹوڈیو سے راجنیتی کے جانکار رجھانوں اور پریناموں کا تلنات مک وشلیشن کریں گے کیا اتر پردیش میں کسی ایک راجنیتیگ دل کو پون بہومت ملے گا یا پھر یہاں پر ترشنکو ویدھان صبح دیکھنے کو ملے گی کس پارٹی کا اتر پردیش کی اس ویدھان صبح امارت پر بول بالا رہے گا اس بات کا فیصلہ کل سب کے سامنے آ جائے گا لکھناوسے کیمرا پرسن ارون کے ساتھ کرتی مشرا راجن صبح ٹی وی مدگڑنا سے پہلے تمام راجنیتیگ دل اپنی جیت کو لے کر آشواز دکھ رہے ہیں کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے ایک زیت پول کے انوانوں کو نکارتے ہوئے اتر پردیش میں گڑ بندھن کی سرکار بننے کا دعویٰ کیا تو بی جے پی کے نیتہ اپنی جیت کو لے کر بھروسہ ظاہر کر رہے ہیں مدگڑنا سے پہلے سب ہی پارٹیاں جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں کانگریس اپاد دیکش راحل گاندھی کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس گڑ بندھن کو بہومت ملے گا پارٹی کو اترکھن میں پھر سے سرکار بننے کا بھروسہ ہے اگزیٹ پول کے انمانوں سے اتر پردیش کے اندر بہت بڑے بہومت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہے ہیں ادھر مانپور کے مکھی منتری ایبو بی سنگھ راج میں لگاتار چوتھی بار سرکار بنانے کو لے کر آشفست دیکھے حالانکہ بی جے پی نیتا رام مادھاکہ کہنا ہے کہ راج کی جنتہ کا کانگریس سے موہ بھنگ ہو چکا ہے ہمیں جو لگتا ہے کہ بی جے پی جرور بڑی پارٹی تو بنے گی ہی اور جو ہمسہ وغیرہ محول کو اگر الیکشن کو پرہ ہوئے تو وہ نہیں کیا اسا مان کر چلتے ہیں تو ستہ مانے کلاب سے ایک سنکھیا بھی بی جے پی جھٹا پائے گی پنجاب میں کانگریس شروع منی اکالی اور بی جے پی گڑ بندھن کے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی بھی اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں مجھے بشواث ہے کہ پنجاب کے لوگ عام طور پر ان سے پربابت نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے ہاتھ میں پنجاب کی سطح وہ پکڑا دیں جس کے کاران پنجاب کو آنے والے پانچ ورشوں میں ایک بلکل جو کہتے ہیں بلکل کسی طرح کا انبھاب نہ ہو کہتا ہوں کہ شروع منی اکالی دل بی جے پی کی پرفارمنس اس الیکشن میں بہت اچھی ہوگی ہم دبارہ گورنمنٹ بھی بنایں گے اور بڑی اچھی طرح سے جیت کے آئیں گے اور سارے یہ اگزیت پول جو آیا دبارہ پھر فیل ہوں گے ادھر گوہ میں بی جے پی کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے بیچ مکہ مقابلہ دکھ رہا ہے حالانکہ مکہ وانتری لکشمیکان پرسیکر کا کہنا ہے کہ جنتہ ایک بار پھر بی جے پی پر بھروسہ جتائے گی فیلال اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی سرکار ہے تو اتراخن میں کانگریس کی پنجاب میں شروع منی اکالی دل اور بی جے پی گڑ بندھن کے سامنے ستہ بچانے کی چنوٹی ہے ادھر منیپور میں لگاتار تین بار سے کانگریس کی سرکار ہے اور گوہ میں بی جے پی ستہ سین ہے بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی کل مدگڑنا ہے اور اس وقت ہمارے سمباداتا لگ لگ راجیوں میں موجود ہیں کرتی اس وقت رازدھانی لکناؤں میں اور روین شیوان اس وقت ہمارے ساتھ گوہ سے جڑ رہے ہیں کرتی جس طریقے سے چناؤں یعنی نتیجوں سے ٹھیک پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک دن پہلے مٹھائی کی دکان اور پھول والوں کے ہاں جس کے زیادہ آرڈرسوں سمجھئے کہ اس دل کو امید دکھ رہی ہے لکناؤں سے کیا خبریں ہیں جی ہاں کویندر بلکل صحیح کہا آپ نے کل سے جب سے ایکزٹ پولز کے نتیجے آئے ہیں اور سب ہی نے کہا ہے کہ بی جے پی کو کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں بڑت ہے اس بات کا سیدھا سیدھا اثر یہاں پر ان کے کاریالے میں دکھ رہا ہے بی جے پی نے پہلے ہی کئی کوئنٹل لڈو آرڈر کر دی ہیں صرف لکناؤں کی نہیں ہے اگر میں پورے پردیش کی بات کروں تو ساتھی کے سریعہ رنگ کل ہولی کھیلنے کے لئے اس کو بھی آرڈر کر دیا گیا اور ساتھی بہت بھاری تعداد میں پھول مالا کا بھی آرڈر کیا گیا ہے لیکن یہ حال صرف وی جے پی کا نہیں ہے کیونکہ سماجوادی پارٹی اور کانگرس الائنس کے آفیس بھی آجم گئے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے سروے گلت ہے کیونکہ وہ بیہار کے سروے کا تمیل نادو کا جو سروے آیا اس کا وہ ایکزامپل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایکزیٹ پولز پر پوری پوری آشا ہمیں نہیں اپنی آشرت کرنی چاہیے انہوں نے بھی روز پیٹلز کا جو ہے بکنگ کروا لی ہے ساتھی جو بسپا ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ دوہزار ساتھ میں بھی ایکزیٹ پولز ان پر بہت مہربان نہیں رہے تھے تو اس بار بھی کہیں نہ کہیں وہ ایکزیٹ پولز کو گلت ہے رہا رہے ہیں اس کو نہ کر رہے ہیں تو تیاری سبھی راشنی تک دل کی ہے اور کل دیکھتے ہیں کہ اصلی مٹھائی کس کے ہاں ہم کو کھانے کو ملے گی بلکل روینڈ پر جی میں آپ ہیں وہاں پر کچھ دوسری طرح کے پرشلن ہوتے ہیں جیت کو لے کر کیا سبوگہار دکھ رہی ہے اگر سنگیتوں کو آپ دیکھیں ٹھیک میں کہوں کہری بارہ گھنٹے پہلے جی کوینڈر دیکھیں جس طریقے سے جو ایکزیٹ پولز آئے ہیں قریب قریب تمام ایکزیٹ پولز نے بی جے پی کو کمفرٹیبل جیت کی طرف بڑھتے ہوئے دکھایا ہے لیکن جو لوکل سطر پر یہاں پر کانگریس پارٹی کے نیتا ہے وہ ابھی بھی ان ایکزیٹ پولز کو ٹھیک نہیں مان رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان میں کافی صدہار کی گنجائش ہے اور جس طریقے سے پانچ سال کا شاسن یہاں پر بی جے پی کر رہا ہے اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کی طرف اس بار یہاں کامت داتا جو ہے وہ جائے گا اور ان ایکزیٹ پولز پر کانگریس کے لوگ خاص طور پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں اور جس طریقے سے سمی کرنے یہاں پر بدلے ہیں جب سے آمادنی پارٹی کے نئی انٹرنٹ آئی ہے اور اس کا بھی اچھا خاصہ دخل یہاں پر اس بار چناؤ پرچار میں دیکھنے کو ملا ہے جس طریقے سے بھاونت مددے انہوں نے اٹھائے ہیں اس کے بعد یہاں کے جو لوکل راجنیتک پنڈت ہیں ان کا مہنانہ ہے کہ اتنا آسان کسی بھی راجنیتک دل کے لیے نہیں ہوگا جتنا کے ایکزیٹ پولز میں بتایا جا رہا ہے حالانکہ تمام جو بڑی پارٹیاں ہیں بی جے پی اور کانگریس ان کی طرف سے پوری تیاری کر لی گئی ہے اگر وہ جیتتے ہیں تو کس طریقے سے خوشی کا اظہار یہاں پر کیا جائے گا چناؤ آئیوگ جو ہے اس کی طرف سے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں جب ووٹوں کی گیندتی کا کام شروع ہوگا اس کے لیے پولیس کے یہاں پر سرکشہ بندوبست کر دیئے گئے ہیں کاؤنٹنگ سیٹرز دو کاؤنٹنگ سیٹرز چالیس ویدھان سبھاؤں کے لیے بنایا گئے ہیں ان میں سرکشہ کے کڑے بندوبست کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کس طریقے سے لگاتار جب رجھان آئیں گے تو اس کی جانکاری کس طریقے سے باہر کے لوگوں کو ملے اور وہاں پر ایجنٹس وہ کس طریقے سے کمیونکیٹ کر پائیں گے اس کے لیے وشیش پربند کیے گئے ہیں اور اس بار ویب سائٹ کے مادیم سے چناوائے کوشش کرے گا کہ پرانے جو نتیجہ رہے ہیں اس کے پہلے کے بھی دھان سبھاؤں کے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو جو ہے ساتھ ساتھ جانکاری ملتی رہے چلو امید کرتا ہے کہ جب کار صبح ہے آٹھ بجے مدگڑنا شروع ہوگی آپ دونوں ہمارے ساتھ ہوں گے اور ریاض صبح بھٹی یہ صبح ساتھ بجے سے سیدھا پسانہ دکھائے گا اور اس کی بھی ہم تذہر کرتے ہیں کہ ہم آدھیکارک جو نتیجے یا رجحان ہوں گے انہی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے کئی بار جلدبازی میں جو فرضی رجحان یا فرض نتیجہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اس طرح کی تصویر آپ ہمارے ساتھ نہیں دیکھ پائیں گے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کل صبح ساتھ ایفر ملاقات ہوگی ویشتر سمپتی شنشو دن اور ویدیبان کرن ویدہک کو آج راج صبح سے پارت کر دیا راج صبح سے شکروبار کو شترو سمپتی سنشو دھن اور ویدھی مانے کرن ویدہک کو منظوری مل گئی چرچہ کے دوران ویپکش نے ویدہک کو جلدبازی میں پارت کرنے پر آپتی جتائی اور سدن سے ووک آؤٹ کیا بل چونکہ بیوادت بل رہا ہے اس لیے سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا یہ بل بہت امپورٹنس کا بل ہے صرف راجہ محمود آباد کا سوال نہیں ہے یہ بل ایک خاص قسم کا سندیش اس دیش کے ایک خاص ورک کے لوگوں کے بارے میں بھی دیتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب سدن میں اپستتی ہو تو کوئی ایک کنسنسز بنے اور جلدباز ٹھیک ہے آپ چارہ بار عدیہ دیش لیا چکے ہیں سری سکر سی روئی اچھ بھی بار بھی عدیہ دیش لیا یہ اگلی بار دسکس کر لیں گے دیش روئی کہ ہمیں گے کنسنگا کہ بہت سکر سکر اس بیل جو وہ ش شایئے ہیں واقعی دیش روئی ایج روئی نہ to respond to the request made by the opposition I walk outside we want to pass this bill we should pass this bill when all the members are present if it can be done in the next working day I think it should be done but if the government is insisting that it should be passed today taking advantage of the absence of the opposition let us contribute to that absence we are walking outside sadhan ke neta aur vittmantri arun jetli ne vidhek ko parit karne ki wajah batayin unhunne kaha ki ye bil rastriye surakshah se juda hua hai in a citizen of an enemy by virtue of defense of india act and orders pass therein transiently gets vested in the government it gets vested in the custodian which gets vested in the government of india with utmost respect whatever political signals people want to send this is a security issue it's an issue of principle the rationale behind the principle legislation of 1968 is that you don't allow property or commercial interest of the enemy in india bil ke parit karte samayi vipaksh tadan mein maujud nahi tha और उसकी ओर से लाया गया परिनियत संकल खारिज हो गया विध्यक में बिध्यक में प्रावधान है कि शत्रू संकत्ती के कबजे का कानूनी हक भारत सरकार के संरक्षक के पास होगा और ऐसी संकत्ती पर संरक्षकों का नियन तरन बना रहेगा साथ ही एक बार कस्टोडियन के अधिकार में जाने के बार शत्रू संपत्ती पर उत्राधिकारियों का कोई अधिकार नहीं होगा कानून बनने के बाद ये विध्यक इससे जुड़े अध्यदेश की जगह लेगा विशाल दहिया राज्यसवाटीवी केंद्रिय ग्रहमंत्री राजनाच सिंग ने शुकरबार को राजसभा में मध्यप्रदेश ट्रेन धमा के बार बयान दिया उन्होंने कहा कि अब तक इस केस में आठ संदिग्द आतंकियों को गरफतार किया गया है वहीं एक संदिग्द सैफुल्ला लखनव में एंकाउंटर में मारा गया ग्रहमंत्री ने सैफुल्ला के पिता का बयान पढ़ते हुए उनकी तारीफ की कॉंग्रेस और सीपियम ने इस मामले में ग्रहमंत्री के बयान पर सफाई की मांगी बात में सैफुल्ला के बयान पर सफ़ी यूआ बढ़ते हैं بعد میں سرکار اور وپکش کے بیچ اگلے کارے دیوست پر اس ماملے میں سپشٹی کرن اور بینے کو لے کر سہمتی بنی مدی پردیش میں شاجاپور سٹیشن کے پاس ٹرین میں دھماکے میں آٹھ لوگ خائل ہوئے تھے اس کے بعد جانچ ایجنسیوں نے اب تک آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اس میں ایک پورو وائیو سینک گوس محمد خان شامل ہے وشال دہیا کے ساتھ بیرو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی دوزار بارے میں ہریوان میں مارتی سوز کی فیکٹری میں ہوئی ہنسہ کے معاملے میں ظلہ عدالت میں اپنا فیصلہ سنایا ہے اس معاملے میں اکتیس کرمچاریوں کو دوشی قرار دیا گیا وہیں ایک سو سترہ کرمچاری بری کیے گئے دوشی کرمچاریوں میں تیرہ کو آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو اور تین سو سات کے تحت دوشی پایا گیا کورٹ نے اٹھارہ مارچ کو ان آروپیوں کا افسادہ سنائے گی اٹھارہ اگز وزار بارے کو مارتی کے منسر پلانٹ میں ویتن برہتری کو لے کر ورود پردیشن کر رہے کرمچاریوں نے بڑے پیمانے پر ہنسہ کی تھی کتبردیش کے لکھیم پور کھیری میں نیپال سیمہ پر تناؤ بنا ہوا ہے تازہ ہنسہ میں آج شطر سیمہ بلکہ کمپنی کمانڈر سمیت تین جوان اور تین بھارتی ناؤ گھائل ہو گئے اززبی کے مطابق نیپال کی طرف جمع پردیشن کاری پتھراؤ کرتے رہے یہاں ندی پر ایک پل بنانے کو لے کر کل پردیشن ہوا تھا جس کے بعد کتھتے طور پر اززبی کی فائرنگ میں ایک نیپالی ناؤ گھرک کی موت کا روپ لگے اززبی نے فائرنگ سے حلاقہ انکار کیا ہے بھارت میں مارے گئے شخص کی پوست مہارم اور فورنسک ریپورٹ مانگی ہے راشتری سوکشہ صلاحکار رضی دوبال نے نیپال کے پردہن منتری کو فون پر موت پر دکھ جتایا اور جہاچ کا بھروسہ دیا تو خبروں کے آج کی سفر میں اتنا ہی ناؤسکار